سلطان میں یہاں صرف یہ سمجھانے آئے ہوں تمہیں کہ اپنے جنگلی کتے اور گیدر کو سمجھا کے رکھنا کہ شکاری بننے کی کوشش نہ کریں مجھ سے جتا دور رہیں گے اتنا ہی ان کی زندگی بنی رہے گی اور صحت میں برکت بھی ہوگی اتنے برسوں کے بعد آج تم مجھے ملا خوش ہونے کے بجائے سیدھے آگ اگلنے لگا اپنے رشتے کے بارے کس رشتے کی بات کر رہے ہو سلطان کس رشتے کی ایک روٹی کے بدلے میں تم نے مجھے چانور بنا دیا ہر دانے کا حساب تم نے مجھ سے گناہ خروا کے لیا اب نہ کوئی کرز ہے تمہارا میرے اوپر نہ ہی کوئی رشتہ ہے تمہارا میرے ساتھ میں نے تیرے بھوکے اور ننگے بچپن کو نئی زندگی تھی مجھے باپ کا درجہ دینے کی بجائے میرا باپ بننے کے کوشش مت کر باپ تو میں بن چکا ہوں سلطان ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے یہ مجھے تم سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات تم مجھ سے سمجھ لو آج کے بعد تمہارا راستہ لگ میرا راستہ لگ بادشاہ جرم کی دنیا میں آنے کے انگنت راستے ہیں لیکن یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں بچپن سے لے کے آج تک صرف تم نے مجھے چانا ہے سلطان پہچانا نہیں میں فیصلہ نتیجے کی پروہ کر کے نہیں کرتا آخری فیصلہ کر چکا ہوں اس لیے آخری مرتبہ آیا ہوں دوبارہ لوٹ کے نہیں آوں گا اچھا رہا ہوں سلطان بادشاہ تمہاری آداش کو کیا ہو گیا بیٹے یہاں آنا صرف میری مرضی سے ہوتا ہے اور یہاں سے جانا بھی صرف میری ہی مرضی سے ہوتا ہے کان روکے گا مجھے پیچھے مڑ کر خود دیکھ لو موسیقا 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 موسیقی موسیقی اگر آئید بادشاہ زندہ ہوتا تو اسی سمیر میں تم لوگوں گے ستہ گار دیتا یہ بابو لوہر کا ہاتھ ہے جس میں بادشاہ سے بھی زیادہ طاقت ہے لیکن اس پہ ایک لگام ہے جسے انسانیت کہتے ہیں جسے نہ تم لوگ سمجھتے ہو نہ سمجھ پاؤگے یہ حادثہ تم لوگوں کے لئے اشارہ نہیں میری طرف سے آخری نصیت ہے نہیں اگر بادشاہ کو مارنے کی غلطی مت کرنا وقت نے بادشاہ کی طاقت اور خوبیوں کو اور بڑھا دیا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا امتحان تھا زندہ بادشاہ ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے اور عبدالل میں ہر ہار میں اسے لوگڑا کر واپس لنگا نمستے آنکل نمستے بابو لوہر یہاں رہتے ہیں ہاں آئیے نا آئیے وہ ابھی گھر پر نہیں ہے آتے ہی ہوں گے اب بیٹھئے نا میں آپ کے لئے پانی لے کے آتا ہوں بیٹھئے تینکیو کیا نام ہے آپ کا راجو کتنے سال کے آپ راجو آٹھ سال آٹھ سال اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ پورٹ سٹینڈرڈ پورٹ سٹینڈرڈ آپ کے پتا جی کا کیا نام ہے بابو لوہری تو میرے بابا کا نام ہے راجو تمہارے بابا کی تصویر ہے تمہارے پاس ہاں ہے میں اپنے بابا کی تصویر کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتا ہوں اپنی کتاب میں اچھا ایسا کیوں اب بگوان کی تصویر کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا ہم رکھتا ہوں کیوں کیونکہ میں انہیں پوچھتا ہوں میری شدہ ہے ان پر میں انہیں پریم کرتا ہوں آپ نے تو جواب دے دیا بس اس لئے میں اپنے بابا کی تصویر کو بھی بہت سنبھال کے رکھتا ہوں یہ دیکھئے میرے بابا دنیا کے سب سے اچھے بابا ہے اگر میں کسی چیز کے حوالے میں سوچ بھی لیتا ہو تو میرے کہنے سے پہلے ہی لا دیتے ہیں وہ بادشاہ بہت پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے دیکھو نا ہم گریب ہیں اس سارا محلہ ہی گریبوں کا ہے سب بچے منسپالٹی سکول میں جاتے ہیں لیکن میرے بابا مجھے یہاں کے سب سے اچھے سکول میں بیشتے ہیں تمہارے بابا کیا کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں تمہارے بابا آپ نے دیکھا نہیں یہ لوہار کی دکان انہی کی ہے وہ رات دن لوہا کوپتے ہیں کہا کہ میں پڑھ لکھ سکوں ان کے ایک دوست ہے انسپیکٹر پردھان وہ مجھے انہی کی طرح نیک اور اماندار بنانا چاہتے ہیں بابا انکل یہ بابا ہے بابا یہ بابا کا نام پوچھنا ہی بھول گیا انسپیکٹر پردھان انسپیکٹر پردھان راجو اندر جا شیرو بلک جا آو شیرو بہت ہی پیارا بچہ ہے بہت اچھے اور اونچے سنسکار اسے ملے ہیں تم سے مجرم کی تلاش کر رہا ہوں اس انتظار میں ترقی کے کئی موقعیں آئے اور میں نے ٹھکرا دی اس لیے میں انسپیکٹر تھا انسپیکٹر ہی رہ گیا لیکن آج مجھے لگ رہا ہے جو کچھ میں نے کھویا اسے کہیں زیادہ میں نے پا لیا وہ سامنے بھگوان بدھ کو دیکھ رہے ہیں وہ اسے دھارت ایک رات اپنی پتنی اور بیٹے راہل کو چھوڑ کر ستھے کی خوج میں جنگل میں چلا گئے برسوں بعد جب وہ بدھ بن کر لوٹے تو ان کی پتنی اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے پاس مہوچی بہت گروہ تھا ان کے مند میں بہت کوسا انہوں نے بھگوان بدھ کو کیا ادھکار تھا آپ کو ایک بچے سے اس کے پتا کو چھیننے کا کیا سوچ کر آپ نے اپنے پتنی کو تیاغ دیا آپ نے ایسا نیا کیوں کیا بودھ نے کہا تمہارا پتی جو تمہیں چھوڑ کر گیا ستھار تھا لیکن آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ ستھارت نہیں بدھے آتما بدل جانے سے شریر کا کوئی مہتپ نہیں رہتا بابو لوہار برسوں سے میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ کوئی اور ہے اور آج اس سے مل کے جا رہا ہوں وہ کوئی دوسرا مجھے ماف کر دینا اور ہاں تم باقی ادھار کا نصیب لے کر نہیں آئے ہوں تم نے اپنی قسمت خود بنائی ہے مراندازہ غلط تھا ساونت تم سچ کہتے تھے بادشاہ کی فائل بند کر دو بادشاہ تو کب کا مچ چکا ہے شیرو بابا سکول میں روز وز ایسے فنکشن تھوڑے ہی ہوتے ہیں سب بچوں کے ممی ریڈی آئیں گے آپ بھی چلیا نا میں کبھی زندگی میں کسی فنکشن میں نہیں گیا پھر آج جا کہ کیا کروں گا اور ویسے بھی بہت کام پڑے ہیں تو جا میں تیرے ساتھ رہوں نہ رہوں لیکن میرا شیوات تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا راجو 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 کہاں بھاگے جا رہے ہوں دیکھیں میڈم آپ کی ساتھ نہ تو میرا کوئی رشتہ تھا نہ ہے اور نہ ہی جھوڑ سکتا ہے بابا کے نام میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور ان کی خوشی سے بڑھ کر میرے لئے اور کچھ نہیں ہے اس لئے میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کے میں دیکھتا ہوں کیا اندہ سے آپ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں لیکن جا چھو میڈم اوپر سب لوگ بورڈ روم میں میٹنگ کیلئے آپ کا انصدار کریں میڈم